بجٹ کی منظوری کے لیے پارٹی کو یکجہ اور اتحادیوں کو ساتھ رکھنا ضروری وزیراعظم آج تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کو پرتکلف اشائیہ دیں گے بلوچستان عوامی پارٹی کا اشائیہ میں شرکت کرنے کا فیصلہ بجٹ کی منظوری کے لیے مکمل تعاون بھی کیا جائے گا بلوچستان نیشنل پارٹی کا اشائیہ میں شرکت سے انکار ادھر عمران اسماعیل اور اسد عمر کی پیر پگاڑا سے ملاقات اپنی ناکامی کا اطراف کرتے ہوئے اسصیفہ دیں پی ٹی آئی اپنا نیا لیڈر چون لے پی ٹی آئی ایک نیا رہنمہ چون لے تاکہ قوم کو اس شخص سے چھٹکارہ ملے سارا پاکستان جو ہے اس کی اناکی زد میں ہے اور اس کی اناکی نظر ہو چکا ہے نون لیگ کی تحریک انصاف میں مائنس ون کے لیے کوششیں وزیراعظم کے فوری اسصیفے کا مطالبہ کر دیا خواجہ آصف کہتے ہیں امران خان اپنی ناہلی پر اسصیفہ دیں اور پی ٹی آئی نیا لیڈر چون لے شاہد خاکان بولے حکومت میشت کو سنبھالنے میں مکمل ناکام ہو چکی احسن اقبال نے کہا پیٹرولیم قیمتوں میں پچیس روپے کا اضافہ مائشت پر کمر توڑ وار ہے مہنگائی کا سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہر چیز مہنگی ہوگی پی ٹی آئی اور مافیاز میں تعلق کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا شہباز شریف کا ٹویٹ کہا حکومت نے مافیاز کی جیبیں بھرنے کیلئے گندوں چینی اور عدویات کی قیمتیں بڑھائیں فضل الرحمان کی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کی مضمت کہا مہنگائی کا وہ سیلاب آ رہا ہے جو تھمے گا نہیں مافیاز کو لگام ڈالنے کے دعوے دار خود مافیاز بن گئے ادھر اسفند یار علی کا شہباز شریف اور بلاول بھٹو سے رابطہ بجٹ مسترد کرنے پر اتفاق اعتزاز احسن کو پی ٹی آئی حکومت خطرے میں نظر آنے لگی پروگرام نائٹی ٹو ایٹ ایٹ میں بولے حکومت کے پان سال پورے کرنے میں بہت بڑا چیلنج نظر آتا ہے عمران خان کی حکومت کو کم نمبر ملیں گے پاسنگ ماکس بھی ملنا بہت مشکل ہے مزید کہا سکھوں کو کرتارپور تک بغیر ویزا رسائی دینا عمران خان کا اہم قدم ہے اس کے علاوہ حکومت نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا اکٹھے تھے اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے اسمان بزدار اور پرویز الہی کی ملاقات میں اتفاق وزیر اعلی پنجاب بولے اپوزیشن نے ہر نازک موقع پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی عوام کو ریلیف دینے کے مشن میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈال دیں گے پیٹرول 32 نہیں 25 روپے مہنگا کیا حکومت کا عوام پر احسان وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ندیم بابر کہتے ہیں اگر یکم تاریخ کو قیمت بڑھاتے تو وہ 31 سے 32 روپے بنتی تھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا انہوں نے اسے کسی طریقے سے کم کرنے کی ہدایت کی اسی لیے چار روز پہلے ہی 32 کے بجائے 25 روپے اضافہ کیا چار روز پہلے قیمتیں بڑھا کر مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے پین الاقوامی منڈی میں یہ پچھلے چھتالیس دنوں میں پیٹرول کی قیمت ایک سو بارہ فیصد زیادہ ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں ان کے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کی عوام کی ویل فیر ان کا فائدہ عوام کا فائدہ اور ان کی دیکھ پال پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کی دل میں سب سے اولین ترجی ہے وزیراعظم کی پہلی ترجی عوام کی فلاح و بہبود ہے عمر ایوب کی پریس کانفرنس بولے نون لیگ کے دور میں پیٹرولیم قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا جولائے دوہزار چودہ میں قیمت پچھتر سے بڑھا کر ایک سو آٹھ روپے کی گئی موجودہ حکومت کا مقابلہ زخیرہ اندوزوں اور مافیا کے ساتھ ہے پیپاکی وزیر نے قومی اسمبلی میں کہا عالمی منڈی میں آئل چھالیس روز میں ایک سو بارہ فیصد مہنگا ہوا قیمت میں بڑھانا مجبوری ہے ایمکیم کی بھی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کی مضمت حمر نوید کہتے ہیں مہنگائی کی چکی میں پستے آوام مزید مہنگائی کی متحمل نہیں ہو سکتے ایمکیم راہنم آکاس اندھ حکومت پر متاسبان رویہ کا بھی ارزام کہا ٹیکس شہری علاقوں سے اکٹھا ہوتا ہے لیکن حکومت شہروں پر پیسہ نہیں لگاتی ادھر ایمکیم کاس اندھ اسمبلی کے باہر تین دن سے جاری دھرناک خاتم کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ چہریوں کے لیے وبالے جان بن گئی اورنگی ٹاؤن، بلدیا ٹاؤن، لائنز ایریا رن چھوڑ لائن میں آٹھ گھنٹے تک بجلی کی بندش خردر، لیاری، ملیر، لانڈھی، کورنگی اور شاہ فیصل کالونی میں بھی لوڈ شیڈنگ کہ الیکٹرک کی بہران پر جلد کابو پانے کی یقین دہانی گلد بلتستان قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات اٹھارہ آگست دو ہزار بیس کو ہوں گے سردر نے منظوری دے دی جی بی قانون ساز اسمبلی مدت پوری ہونے کے بعد چوبیس چون کو تحلیل ہو چکی عام انتخابات اس تاریخ سے ساٹھ روز کے اندر ہونا ضروری ہیں گلد بلتستان الیکشن کمیشن چوبیس حلقوں میں انتخابات کرانے کا ذمہ دار ہے پاکستان کا 29 جون کو کرتارپور رہداری کھولنے کا فیصلہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کرونا لوک ڈاؤن کے بعد دنیا بھر میں عبادت گاہیں کھولی جا رہی ہیں کرتارپور کوریڈور کھولنے کا فیصلہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے موقع پر کیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فیصلے سے بھارت کو آگاہ کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے کوریڈور کھولنے کی تجویز مسترد کر دی ہے قومی کرکٹ ٹیم کے بھی سرکان اور گیارہ رکنی سپورٹنگ سٹاف آج انگلینڈ روانہ ہوگا ادھر پہلے مرحلے میں جن دس کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ مصبت آئے تھے ری ٹیسٹنگ میں چھے کے نتائج منفی آگئے حفیظ سمیت چھے کرکٹرز کا ایک اور ٹیسٹ منفی آیا تو انگلینڈ جا سکیں گے وسیم خان کا کہنا ہے انگلینڈ میں بھی کھلاڑی بائیو سیکیور ماحول میں رہیں گے ہر پانچ سات دن بعد کرونا ٹیسٹ ہوتے رہیں گے امار ایوب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دو تین اور حقائق جو ہیں فیکٹس وہ آپ کے سامنے ہم نگ رکھیں گے اور اس کے بعد پھر سوال جواب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا بہت شکریہ آخر میں ندیم بابر صاحب کے اس بریفنگ کے حوالے سے میں صرف یہ بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہم لوگ اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے ہمارا مقابلہ مافیاز اور زخیران دوزوں کے ساتھ ہے ان کو بھی ہم لوگ بے نکاب کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں ہمیشہ بہادرانہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے کوئی بھی کاؤسٹ ہو ان کا یہ ایمان ایمان ہے ابھی بھی ہم لوگ ان کی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا میسج ہے کہ عوام کو یہ میسج آپ کے توسط سے جانا چاہیے کہ ان کے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کی عوام کی ویل فیر ان کا فائدہ عوام کا فائدہ اور ان کی دیکھ پال پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کی دل میں سب سے اولین ترجیح ہے بہت شکریہ ندیم بابر صاحب آپ ابھی پیس گور کیجئے گا شکریہ عمر بھائی آپ سب لوگوں کو اسلام علیکم میں چار یا پانچ حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد جیسے عمر بھائی نے کہا یہ ایک دو باتیں کریں گے اس کے بعد جتنی دیر آپ جتنے سوال کرنا چاہیں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے آج بھفتے کا دن ہے جتنی دیر آپ بیٹھنا چاہے ہیں ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ پہلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹھارہ مئی کو پی اے سو نے اکیس ڈالر بیرل کے حساب سے تیل کا کارگو پھریتا آپ سب کو معلوم ہیں سب ساتھیوں کو کہ جو پرائس ہماری سیٹ ہوتی ہے وہ پی اے سو کی سارے مہینے کی ایوریج جو ہے اس کی بیسز پر سیٹ ہوتی ہے اکیس ڈالر اور سات سنٹ یہ پی اے سو کی موٹر گیسلین پیٹرل کی پر پرائس پرچیزنگ کموڈٹی کی پرائس تھی اٹھائیس مئی کو یہ بڑھ کے اکیس ڈالر اور ستائیس سنٹ ہو چکی تھی اور بیس جون کو یہ چوالیس ڈالر اور چون سنٹ تھی سو ان سمجھ لیں آپ کوئی مہینے ڈیڑھ کے پیریڈ میں یہ تقریباً ایک سو بارہ فیصد جیسے اور بھائی نے کا بڑھ چکی بیس جون کا جو ان کو کارگو تھا جو لاسٹ ہمیں ریسیب ہو چکا ہے ابھی دو اور کارگوز ہیں ایک اس وقت برت ہو رہا ہے اور ایک ابھی اور آنا ہے دو دن بعد یہ دو دس دن باقی ہیں اس کے کارگوز کی بڑیل ابھی آپ نہیں بتا سکتا ہے یہ ابھی یہ سوال جو آپ نے قبر کر لیے گا نہیں نہیں میں انڈ پہ بتا دوں گا نہیں نہیں پیٹرل کی بات بتا رہا ہے پیٹرل کی انڈ پہ آپ کو اس کا بھی جواب دے دیں بیس جون کا جو کارگو تھا اس کا ریٹ چوالیس ڈالر چمون سنٹ تھا